اپیسوڈ کے سٹارٹ میں کینگچل ہوگو کے پاس آگر کہتا ہے کہ میں سب یہیں پر ختم کر کے جاؤں گا مجھے بتاؤ کہ تم کسے لائک کرتے ہو ہوگو کہتا ہے میں تمہیں کیوں بتاؤں کینگچل کہتا ہے تمہیں بتانا پڑے گا کیونکہ اب میں اور برداشت نہیں کر سکتا اس لئے مجھے بتاؤ کہ کیا تم ڈوہی کو لائک کرتے ہو ہوگو کہتا ہے ہاں میں اسے لائک کرتا ہوں اور تمہاری وجہ سے مجھے یہ سب فیل کرنا بند کر دینا چاہیے لیکن میں کیا کروں میں اسے لائک کرتا ہوں اس لئے میں خود کو روک نہیں سکتا یہ سن کر کینگچل کہتا ہے اس کا مطلب ہے تم ڈوہی کو مجھ سے زیادہ لائک کرتے ہو یہ سن کر ہوگو کنفیوس ہو جاتا ہے باہر کھڑی ڈوہی غصے میں کینگچل سے دروازہ کھولنے کا بولنے لگ جاتی ہے کینگچل غصے میں دروازہ کھول کر باہر آ جاتا ہے ڈوہی کہتی ہے تم ہوگو سے کیا بات کر رہے تھے کینچل اس سے میں کہتا ہے کہ اس کا تم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ بول کر کینچل جانے لگتا ہے تو ڈوہی اس کے پیچھے آ جاتی ہے کینچل اپنی گاڑی کو موف کرنے کے لیے پیچھے والی گاڑی کے مالک کو اپنی گاڑی ہٹانے کا بولتا ہے جس پہ اس گاڑی کا مالک یعنی ریپورٹر گو واہی را جاتا ہے اور ڈوہی کو دیکھ کر پہچا لیتا ہے اور اس کے ہاتھ میں بیبی کو دیکھ کر اسے بیبی کے بارے میں پوچھنے لگ جاتا ہے ڈوہی کہتی ہے کہ یہ میرے دوست کا بیبی ہے ریپورٹر کہتا ہے تو اس کا نام کیا ہے اس پہ ڈوہی کنفیوس ہونے لگ جاتی ہے تب ہی اسے سٹری کٹ گیوم نظر آتی ہے وہ بیبی کا نام بھی گیوم ہی کہہ دیتی ہے تب ہی ہوگو بھاگا ہوا وہاں آ جاتا ہے اور ڈوہی سے بیبی کو لے کر کینچل کو پکڑاتا ہے اور ریپورٹر کو باگل بنانے کے لیے گاڑی میں بیبی اور کینچل کو بٹھا کر لے جاتا ہے ان کے جانے کے بعد ریپورٹر اور ڈوہی آپس میں باتیں کرنے لگ جاتے ہیں دوسری طرف ہوگو اور کینچل کینچل کے گھر کی پارٹن میں آ جاتے ہیں ہوگو کہتا ہے ہم بچ تو گئے ہیں نا وہ ریپورٹر ہمیں فولو تو نہیں کر رہے نا وہ موٹل سے ہی ڈوہی کو فولو کر رہے ہیں اس لیے وہ میرے گھر میں آئی تھی یہ سب بولتے ہوئے ڈوہی کی کول آ جاتی ہے کینچل جلدی سے فول پکڑ کر ڈوہی سے بات کرنے لگ جاتا ہے تب ہی بیبی پوپ کر دیتا ہے جس پہ وہ لوگ بیبی کو گھر لے آتے ہیں کینچل ہوگو سے کہنے لگ جاتا ہے کہ بیبی کو کسی بھی چیز پہ مت رکھنا اسے فلور پہ رکھتو اس پہ ہوگو کو بہت گسہ آتا ہے اور وہ بیبی کو کینچل کے بیٹ پہ لے ٹاکر ڈائپرز بدلنے لگ جاتا ہے اور کینچل کو تنگ کرنے کے لیے ڈائپر بھی بیٹ پہ ہی پھینک دیتا ہے دوسری طرف ڈوہی کوچ کے پاس آ کر اسے ریپورٹر کے بارے میں سب بتا دیتی ہے جس پہ کوچ کہتے ہیں کہ ڈوپٹیو پیرنٹس بیبی کو آج ہی لینے کے لیے آ رہے ہیں ہمیں جلدی سے بیبی کو دے دینا چاہیے اب گھر میں کینچل اپنی بیٹ شٹ بدلتا ہے اور کہتا ہے کہ پتہ نہیں ڈوہی کب آئے گی تب ہی کوچ اور ڈوہی وہاں جاتے ہیں کوچ کینچل کا اتنا بڑا گھر دیکھ کر کافی امپریس ہو جاتے ہیں تب ہی ہوگو کہتا ہے کہ یہ بیبی کا ڈائٹ ہے جسے سن کر کوچ طریفے کرنا بد کر دیتے ہیں اور جا کر کینچل کو مارنے لگ جاتے ہیں ڈوہی انہیں چھڑوانے کی کوشش کرنے لگ جاتی ہے ہوگو یہ سب دیکھ کر انجوئے کرنے لگ جاتا ہے گھر میں کیونگ اپنے پیرنٹس کے ساتھ ٹی وی دیکھ رہی ہوتی ہے اور اسے اپنے اور کینچل کی باتیں یاد آنے لگ جاتی ہیں تب ہی ٹی وی پہ ڈوہی کے بارے میں نیوز چلنے لگ جاتی ہے موم ڈوہی کو دیکھ کر کہتی ہے کہ ہوگو کی گرل فرنڈ بھی ایسی ہی دیکھتی ہے وہ بھی بہت پیاری ہے یہ سن کر کیونگ کہتی ہے کہ کیا ہوگو کی کوئی گرل فرنڈ بھی ہے دوسری طرف ڈوہی کے انگچل کی انجریز پہ میڈیسن لگا رہی ہوتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ تم لوگ بان کیوں نہیں رہے کہ یہ ڈیڈ نہیں ہے کوچ کہتے ہیں کہ مجھے یقین نہیں ہے میں بیبی کو ڈوپٹ کروانے کے بعد تم نونوں کو انویسٹیگیٹ کروں گا وہ لوگ بہت جلد یہاں آ رہے ہیں اس پہ کینگچل کہتا ہے کہ تم لوگ صرف گھر کے کچھ ہی حصوں میں رہو گے اور میری ٹروفیس کو بالکل بھی ٹچ نہیں کرو گے دوسری طرف گھر میں کیوں گھوگو کے روم میں آ کر تلاشی لینے لگ جاتی ہے تب ہی اسے بیبی کا ریٹل مل جاتا ہے وہ تائی اور چنگ جائے کو ٹیکسٹ کر کے کہتی ہے کہ ڈوہی ہوگو کی گلفرنٹ کیوں ہے مجھے سب کچھ بتاؤ اس پہ چنگ جائے اسے ریپلائے کر دیتا ہے کہ یوسو کی بیچ اور رات باہر گزارنا یہ سب ڈوہی کے ساتھ ہی تھا اب کینگچل اپنے لیے کوفی بناتا ہے اور کوچ کو دیکھ کر کہتا ہے کہ آپ کو کوئی کام نہیں ہے یا آپ کے کوئی دوست نہیں ہے جن سے آپ کو ملنا ہو اس پہ کوچ کہتے ہیں کہ آج چھٹی ہے ویسے بھی میرے کوئی دوست نہیں ہے اس پہ کینگچل اپنے روم میں جاتا ہے تو وہاں ہوگو بیبی کو لے کر لیٹا ہوا ہوتا ہے کینگچل اسے باہر جانے کا بولتا ہے تو ہوگو بیبی کے لیے ایموشنل باتیں کرنے لگ جاتا ہے جس پہ کینگچل کہتا ہے کہ ٹھیک ہے یہاں لیٹر ہو لیکن اس کے ڈائپرز دوبارہ یہاں مت بدلنا اس کے بعد کینگچل باتفر میں جاتا ہے تو ڈوہی باتٹب میں لیٹی ہوئی ہوتی ہے کینگچل اسے دیکھ کر کہتا ہے کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو ڈوہی کہتی ہے کہ یہ جگہ بہت اچھی ہے اسے دیکھ کر میرا بیبی کو بات دینے کا دل کرنے لگ گیا ہے وہ چلا گیا تو میں دوبارہ اسے کبھی بات نہیں دے پاؤں گی اس پہ کینگچل کہتا ہے ٹھیک ہے اسے بات دے دو یہ سن کر ہگو اور ڈوہی بہت خوش ہو جاتے ہیں کینگچل آفیس میں آ کر بیٹھ جاتا ہے اور اسے ہگو کے ساتھ ہونے والی بات یاد آنے لگ جاتی ہے کینگچل اسے کہتا ہے کہ تم بہت ویرڈ ہو میں تمہاری ایموشنل انسٹریبیلٹی کا وکٹم نہیں بننا چاہتا اس لئے مجھے ان سب چیزوں میں انولف مت کرو دوسری طرف ہگو اور ڈوہی بیبی کو بات دے رہے ہوتے ہیں وہ لگ کورڈ کو دیکھ کر ایموشنل ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم لوگ اس کا کورڈ فال ہوتا ہوا دیکھ بھی پائیں گے یا نہیں اب کینگچل اور کوفی لینے آتا ہے تو وہ رکھ کر ہگو اور ڈوہی کو گیونگ کو بات دتے بھی دیکھنے لگ جاتا ہے ہگو تھوڑا اور وارم وٹر لینے لگتا ہے تو اس سے شاور ان بیلنس ہو جاتا ہے جس پہ کینگچل آ کر شاور کو ٹھیک کرتا ہے اور وہ دونوں مل کر کینگچل کو ہی کام بتانے لگ جاتے ہیں دوسری طرف کیونگ تاہی اور چند جائے سے ہگو اور ڈوہی کے ریلیشنجپ کے بارے میں بات کرنے لگ جاتی ہے وہ دونوں کیونگ سے کہتے ہیں کہ وہ دونوں جی ایف بی ایف نہیں ہے اس پہ کیونگ کہتی ہے کہ کیا ان کا پریک اپ کینگچل کی وجہ سے ہوا ہے یہ سن کر تاہی کہتا ہے کہ تمہیں کیسے پتا اور تمہیں اسے کیسے جانتی ہو کیونگ کہتی ہے میں اسے اس کے ایروگنس کی وجہ سے جانتی ہوں اب گھر میں کینگچل اور وہ دونوں مل کر بیبی کو بات دے رہے ہوتے ہیں کینگچل پانی کو ویف کرتا ہے تو پریشر کی وجہ سے بیبی کا بیلی وٹن گر جاتا ہے جس سے دیکھ کر وہ دونوں بہت خوش ہو جاتے ہیں جبکہ کینگچل ڈڑ کر کہنے لگ جاتا ہے کہ یہ میں نے نہیں کیا یہ خود ہی گر گیا ہے اب کیا یہ بیبی ساری زندگی اس کے بغیر ہی رہے گا اس پہ وہ دونوں کہہ دیتے ہیں کہ یہ گرتا ہی ہے تو مٹیں بڑے ہو گئے ہوں کیا تمہیں یہ سب نہیں پتا دوسری طرف کیونگ گونگ می کے ساتھ بیٹھ کر ہوگو ڈوہی اور کینگچل کے بارے میں باتیں کرنے لگ جاتی ہے اب گھر میں ڈوہی اور ہوگو گیونگ کو بیٹ پر لیٹا کر ریڈی کر رہے ہوتے ہیں اور کینگچل کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں تب ہی کوچ ڈوہی کے پاس آتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ تیار ہو جاؤ ڈائریکٹر پارک تم سے ملنا جاتی ہیں اس پہ ڈوہی ہلکا سا میک اپ کر کے کوچ سے کہتی ہے کہ کیا میں ٹھیک لگ رہی ہوں کوچ کہتے ہیں کہ اچھے سے تیار ہو ایسے نہ لگے کہ تم نے برت دی ہے تمہیں پتا بھی ہے کہ ڈائریکٹر کتنے چلاک ہیں پھر ڈوہی پھر سے ریڈی ہو کر ہوگو اور کینگچل سے اپنے لک کے بارے میں پوچھتی ہے جس پہ ہوگو اس کی طریف کرتا ہے اور کینگچل اس کی برائیاں کرتا ہے اب ہمیں ڈائریکٹر دکھائی جاتی ہیں چنگ جائے تائی ہی کو ڈائریکٹر کے بارے میں بتاتا ہے کہ انہوں نے ہی ڈوہی کے پیرنٹس کی دیت کے بعد اسے گھر دیا تھا تائی ہی یہ سب سن کر چنگ جائے کی نولج کی تعریف کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ڈوہی کے بارے میں اتنا کچھ جانتے ہو علاکہ تم تو کیونگ کو لائک کرتے ہو یہ سن کر چنگ جائے کہتا ہے کہ یہ بات کیونگ کو تو نہیں بتانا تائی ہی کہتا ہے کہ یہ مجھے کیونگ نہیں تو بتایا ہے اب گھر میں ہوگو گیوم کو دیکھ کر ایموشنل ہو رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں کوچ گیوم کے لیے اڈوپٹیو پیرنٹس لے کر آ جاتے ہیں دوسری طرف ڈوہی ڈائریکٹر پارک سے ملنے آتی ہے وہ سب لوگ میٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کچھ لوگ ڈوہی کا کونٹریکٹ کینسل کر کے شینگچل کو آگے لانے کا بول رہے ہوتے ہیں اور ڈوہی کی برد دینے والی رومرز کو اچھال رہے ہوتے ہیں اس پر ڈائریکٹر پارک کہتی ہے کہ اگر ڈوہی نے بڑھتی ہے اور یہ بات سچ نگلی تو میں اپنی پوست سے ریزائن کر دوں گی یہ سن کر سب لوگ شوک ہو جاتے ہیں اور ڈوہی کو تھوڑا برا لگتا ہے وہ میٹنگ ختم ہونے کے پر ڈائریکٹر کے پاس آتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ میں بہت محنت کروں گی اور گولڈ میڈل جیتوں گی اور ان سب کو کرش کر دوں گی یہ سن کر ڈائریکٹر خوش ہو کر ڈوہی کے پاس آتی ہیں لیے یہی بوت ہے اب گھر میں پوٹینشل اڈوپٹیو پیرنٹس گیوں کے بارے میں باتیں کرنے لگ جاتے ہیں خوش کہتے ہیں کہ یہ بہت پیارا نکلے گا کیونکہ یہ اپنی موم پہ گیا ہے اس پہ اڈوپٹیو ڈائٹ کہتا ہے کہ اس کی موم ایک انمریڈ یونیورسٹی سٹوڈنٹ ہے وہ اچھی سٹوڈنٹ تو ہے نا کیونکہ اس سے بیبی بھی انٹیلیجنٹ نکلے گا ہمیں جینز کو بلکل بھی اگنور نہیں کرنا چاہیے اس پہ ان کی وائف کہتی ہیں کہ لڑکی کے لیے پریٹی ہونا ہی کافی ہے اس پہ ہوگو انہیں کہتا ہے کہ گیوں لڑکا ہے لڑکی نہیں ہے اب ہوگو ڈوہی کو ٹیکسٹ کرتا ہے کہ اگر تم فری ہو کئی ہو تو جلدی یہاں آ جاؤ گیوں کے اڈوپٹیو پیرنٹس آ گئے ہیں اس پہ ڈوہی جلدی سے گھر کے لیے نکلتی ہے گھر میں پیرنٹس آپس میں لڑائی کرنے لگ جاتے ہیں ہسپنٹ کہتا ہے کہ مجھے لڑکا چاہیے جبکہ وائف کہتی ہیں کہ مجھے لڑکی چاہیے یہ سب سن کر ہوگو کو ان سے بری وائپس آتی ہیں وہ کوچ سے اس بارے میں بات کرتا ہے لیکن کوچ اسے ان کی باتوں کو اگنور کرنے کا بول کر سٹف بیر لانے کا بول دیتے ہیں جس پہ ہوگو بیر لے کر آ رہا ہوتا ہے تو اسے رستے میں ڈوہی مل جاتی ہے وہ دونے ایک ساتھ گھر آتے ہیں جب وہ گھر آتے ہیں تو گیوم اپنے پیرنٹس کے ساتھ جا چکا ہوتا ہے کوچ کہتے ہیں کہ وہ اسے لے جانا چاہتے تھے میں نے تمہارا انتظار اس لیے نہیں کیا کیونکہ اگر وہ تمہیں دیکھ لیتے تو پہچان لیتے اب ہوگو کینگچل کے ہاتھ میں ڈسٹبین دیکھتا ہے تو اسے اس میں گیوم کا کوٹ نظر آتا ہے وہ اسے دیکھ کر پیرنٹس کو ڈھونڈنے کے لیے نکل جاتا ہے کافی دیر تک ڈھونڈنے پہ بھی جب اسے وہ لوگ نہیں ملتے تو ہوگو واپس آ جاتا ہے اور دوہی سے کہتا ہے کہ ان لوگوں میں کوئی خرابی ہے ان لوگوں نے گیوم کا بیلی بٹن پھینک دیا میں نے ان سے کہا تھا کہ یہ گیوم کا ہے اس لیے اسے سنبھال کر رکھئے گا لیکن انہیں اسے پھینک دیا بھلا کون سے مابا پیسے کرتے ہیں یہ سب بولتے ہوئے ہوگو زور زور سے رونے لگ جاتا ہے کینگچل بھی سیڈ ہو جاتا ہے اور دوہی بھی چھپ کر رونے لگ جاتی ہے اب ہمیں بارٹم میں گیوم کو بات دینے والا ٹائم دکھایا جاتا ہے جب وہ سب لوگ کوڈ کے بارے میں بات کر رہے تھے اب ہمیں کوڈ دکھائی جاتی ہے اور بس یہیں پر اپیزوڈ کے اینڈ ہو جاتا ہے موسیقا